ہائی گائز ویلکم بیکٹی مائی چینل آپ سب کیسے ہیں آشا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں نسرین میری اس چینل پر آپ سبی کا دل سے بہت بہت سوائلہ تھے تو ابھی بج رہا ہے شام کی ساڑھے پانچ بجے تو میں صوفے پہ بیٹھ کر کچھ ٹائم یوٹیوب دیکھوں گی ہماری ملو کیا کر لیے اسے تو ابھی سے ہی نینہ آگیا ہے ابھیلنگ ٹائم پہ ہی نینہ آگیا ہے دیکھیں میں دکھاتے ہوں یہ دیکھیں تو میں صوفے کے اس طرح بیٹی تھی اور یہ یہاں پہ بیٹھ کر سو گئے تو میرے ارد گرد ہمیشہ رہتی ہے میں جہاں پہ بیٹھ ہوں گی وہی پہ بیٹھ گی میں جس روم میں جاؤں گی وہی پہ جائے گی ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے تو ابھی ہو گیا ہے سکس پی اے اور میری چائے پینے کا ٹائم ہو گیا میرے چائے اور میگی بن گیا ہے تو ابھی میں کھار لیتی ہوں چائے پی اچھی میں کام ہو گیا ہے میں جلدی جلدی فینش کر لیتی ہوں میگی اور چائے کیونکہ ہاں جلدی ڈینر کرنا ہوگا کیونکہ دینر کرنے کے بعد ممی کے پیرو پہ وہ میڈیسن لگائیں گے جو بیسٹس سے ہم لائے ہیں چائے بھی خطر کر لیتی ہوں چائے بھی چائے بھی پینش کر لیتی ہوں میں ابھی دینر کر لوں گی کیونکہ جلدی کھانا ہے چھے ممی کا میڈیسن لگانا ہے آج ہم گووی کا پکوڑا بنائیں گے اور پھر ساتھ میں شیم کا چکن کے ساتھ سبجی بنائیں گے تو گووی کے پھول کو بیسن میں دیپ کر کے پھرائے کریں گے پکوڑا بن گیا ہے تو ابھی سبجی بھی ٹھا لوں گی تو ابھی میرا دینر بن گیا ہے تو ابھی کھا لوں گی تو ابھی میرا دینر بن گیا ہے تو ابھی کھا لوں گی تو مجھے چکن کا لولی پر بہت ہی پسند ہے اور میں ابھی جلدی سے فینسٹ کر لیتی ہوں ڈینر تو آج ہم ممی کو بیسٹیز کا فوڈ پیڑوں میں لگانے والا ایک میڈیسین لگائیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں ممی کے اوپر جو پروسس ہر آئے تو وہ دیکھاتی ہوں میں آپ کو اور آپ لوگ اور بھی ڈیٹیلز پانا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے تو آپ اس لنک میں جا کر پورا ڈیٹیلز کا نولیج دے لیجئے اس پروسس سے شریف میں جتنے بھی ٹاکسیم بغرا ہوتے وہ ساری نکل جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو ممی آپ یہ بیٹھیں لگانے کے لیے تو وہ لگانے کے لیے انتظار کر لیے سیسٹر لگاتے دے گی تو شریف میں جتنا بھی گندگی رہتا ہے اسے ٹاکسن کہتے ہیں وہ سارے ٹاکسن شریف سے سارے گندگی دور کر دیتا ہے تو یہ لگاتے ہیں رات کو ڈینر کرنے کے باد یہ لگانے کے باد صبح صبح اٹھ کر اسے کھول کر پھیک دینا ہے تو آپ دیکھیں کیسے لگاتے ہیں اس کا پروسس دیکھئے پیکٹ میں یہ سب ملتا ہے کیسے آپ لگائیں گے کیسے لگانا ہے کیسے پھیکنا ہے یہ سب ڈیٹلز دیا گیا ہے پیکٹ میں اور آپ دیکھیں یہ پیکٹ اور ابھی اس سے ایک نکلیں گے جو اصلی پروڈکٹ لگا پروڈکٹ میں اگر آپ اگر آپ لوگ یہ لگاتے ہیں تو آپ لگانے کے ٹائم یہ خیال رکھے گا کہ جو بیسٹس کا ٹک مارک اوپر دیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی چھپکائیں گا اس کا آدھج پر تو پیرو پر لگانے کے بعد خیال کر کے لگائیں گا کہ بیسٹس کا ٹک مارک اوپر ہونا چاہیے پیرو کی اوپر ہونا چاہیے اور بعد میں اس سے لگا دیں گے پھر دونوں سائیڈ میں چھٹا چھٹا کاغچ کا ٹکڑا دیا جاتا ہے اس کو آپ دھیرے سے اٹھائیے گا اور پیرو پر لگا دیجئے گا تو آپ دیکھیں پیرو پر بھی لگائیں گی تو اس میڈیشن کا پورا ڈیٹیلز کا مجھے معلوم نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا پورا ڈیٹیلز کا ایک ویڈیو کا لنک شیئر کروں گی آپ لوگ وہاں سے پورا نولیج لے لیجئے گا تو بیشن کا ایسی ٹک مارک اوپر ہونا چاہیے یہ خیال لگے گا تو گائز آپ لوگ کو میرا آج کا بلوگ کیسا لگا اچھا لگائے تو لائک کومنٹ شیئر کریے اور ہاں جو لوگ نئے ہیں پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ بیل آئیکن کو کلک کریے تاکہ میری اپلوڈ کیا گیا بلوگ کی نوٹیوکشن آپ تک ترند پہنچ جائے تو ابھی تو ہو گیا ہے لگانا پیرو پہ تو دوسری دن صبح اٹھ کر اسے کھول کر فیک دیں گے تو گائز مجھے تو اس میڈیشن کے بارے میں اتنا ڈیٹیلز نے معلوم نہیں ہے میں اپنی ڈسکرائب میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اس لنک میں جا کے دیکھ لیجئے گا اس کا ڈیٹیلز پورا دیا گیا ہے تو اس میڈیشن سے مطلب جو شریر میں جتنے بھی ٹاکسین ہوتے وہ سارے ٹاکسین نکال دیتا ہے اس پروسس سے تو آپ لوگ دیکھیں یہ پروسس ڈسکرائب میں میں نے ایک لنک دیا ہے اس میں جا کر آپ سب ڈیٹیلز دیکھ لیں تو گائز آج کا بلوگ یہاں پہ ہی ہتم کرتے ہیں نکھتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور گوڈنیت